میں سب سے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ جو آگے پاکستان کے احلات ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گی عمران خان سب سے سمجھوتا اور بات کرنے کو تیار حکومت نے عمران خان کی سمجھوتا کرنے کی پیشکش کو مسترد کر دیا رو چیخو یا پیٹو تم سے کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں وزیر اطلاعات مریم مورنگزیب کا عمران خان کے بیان پر رد عمل کہا گھڑی چور فورن ایجنٹ سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا ان کو این آر او چاہیے تھا آرمی چیپ سے کیوں ملنا چاہتے ہو جنہوں نے رجیم ہٹائی ان سے سمجھوتا کرنے کو تیار ہو یہ سمجھوتا نہیں بلکہ این آر او کے لیے منتے کر رکھے گئے سپریم کورٹ میں چلے گئے ہمیں شکست ہو گئی ہم نے قبول کر لی ہم ان کی طرح روتے نہیں ہیں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہم نے قبول کر لیا ہماری گرمنٹ چلی گئی اس کے بعد میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جب تک آپ اس ملک میں الیکشن نہیں کروائیں گے سیاسی طور پر ملک سٹیبل نہیں ہوگا عمران خان کا ملک میں عام انتخابات کا مطالبہ عمران خان کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کہا آئین میں واضح ہے اس امری تحلیل کے بعد نوے دن کے اندر الیکشن ہونے کے ان کے گورنرز الیکشن کمیشن نے کلیکشن کی تاریخ نہیں دی آخر میں سپریم کورٹ نے الیکشن کی تاریخ دی ملک کو دلدل سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ الیکشن ہے توتے کی طرح بار بار کہا الیکشن کراؤ پی ٹی ایم اور ان کی ہینڈلرز ہماری مقبولیت دیکھ کے ڈر گئے آئندہ ہفتے سے انتخابی مہم شروع کر رہا ہوں دو ہفتے میں ٹکٹ بھی پانٹ دوں گا سادشیوں کی سادش ہے کہ معیشت ناسملے شیر قوم کو مسائل اور انہیں پیدا کرنے والوں سے نجات دلائے گا مریم نواز کا گجرہ والا ڈیویڈن کی مرکزی تنظیم جلاس سے خطاب کہا شناخت اور جماعت کو مٹانے والے خود مٹ گئے الزام لگانے والے آج مو چھپاتے پھرتے ہیں مشکل معاشی حالات میں ڈوبا ملک پہلی بار ہمیں نہیں ملا ملک مسائل میں جب ڈوب جاتا ہے تب ہی نواز شریف اور شہباز شریف کو آنا پڑتا ہے آج مشکل ضرور ہے لیکن معاشی اندھیرے ختم ہوں گے عمران خان کا ٹرک ٹرائیوروں سمیت پکڑا جا چکا لیفٹ نے جنرل ریٹائرڈ نزیر احمد چیئرمن نیب تائینات نوٹفیکیشن جاری وزیراعظم شہباز شریف نے چیئرمن نیب کی تقرری کر دی فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی ملاقات میں ہوا وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کا لیفٹ نے جنرل ریٹائرڈ نزیر احمد کے نام پر اتفاق چیئرمن نیب کی تقرری کا عمل متنازح ہے وزیراعظم شہباز شدری نے ٹویٹ میں کہا کہ عدالت تحریک انصاف کے ممران کے صدیفے کا نوٹفیکیشن موطل کر چکی تحریک انصاف شہب محمد قریشی کو قائد حضب اختلاف نامزد کر چکی نئے چیئرمن نیب کی تقرری میں حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت کا عمل قانونی اعتبار سے نہیں ہوا سیاست تو آنی جانی ہے ملک رہے گا تو سیاست بھی ہوتی رہے گی ایسن اقبال نے کہا پی ڈی ایم حکومت کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اپنے سیاسی مفادات کی قربانی تھی ملک بچانے کے لیے سخت فیصلے کرنے کو ترجیح دی حکومتوں کا تسلسل سیاسی استقام نہ ہونے سے ملک کا شدید نقصان ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اور کیپی میں عام انتخابات کی تیاریاں تیز کرتی الیکشن کمیشن پنجاب اسمبلی کیام انتخابات کا شیڈیول اٹھالیس گھنٹے میں جاری کرے گا امیدوار آئندہ ہفتے کاغذات نامزد کی وصول کریں گے الیکشن کمیشن کا ڈی آروز اور آروز اطلیہ سے نہ لینے کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے صبحی الیکشن کمیشن سے ڈی آروز اور آروز کی فہرست مانگ لی آئندہ ہفتے افسران کی ٹریننگ کا آغاز کیا جائے گا دونوں صبحوں میں تیس ارب سے زائد کے خراجات آنے کا تخمینہ بھی لگایا گیا کیپی میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق الیکشن کمیشن کا خط گورنر ہاؤس کو موصول گورنر کیپی غلام علی نے گورنر ہاؤس سیکٹریٹ کو خط موصول ہونے کی تصدیق کر دی کہتے ہیں خط سیکٹری گورنر ہاؤس کے نام اور سر بامہرہے کھولنے کا مجاست نہیں سیکٹری کے چھٹی پر ہونے کے باعث مراسلہ پیر کو کھولا جائے گا پڑھنے کے بعد ہی الیکشن کمیشن سے بات ہوگی فائشتی صدر پاکستان اور میں ایک ہی متفق کا تاریخ دیتے مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھتی ایک ہفتے کے دوران بتیس اشائے ضروریہ کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ آٹھے کے بیس کلو تیلے کی قیمت پڑھ کر سترہ سو پانچ روپے گھی دال ماش دال مسول چاول اور نمک کی قیمتوں میں بھی اضافہ سب سے زیادہ متاثر متوسط طبقہ ہوا چوالیس ہزار سے زائد مہانہ انکم بالے طبقہ سب سے زیادہ متاثر آٹھ اشیاں کے قیمتوں میں قمی جبکہ دس میں استقا ہم بھی وہی غلطیاں کر رکھے گئے جو عمران خان نے کی مفتا اسماعیل کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا پاکستان آج پچھتر برس کی غلطیوں سے یہاں تک جا پہنچا جب تیل سستہ تھا تو سبسٹی دے کر بہتر عرب کا نقصان کر دیا اب معیشت کو بچانے کے لیے بہت قربانیاں دینی ہوں گی سوبوں کی حکومت ٹیکسز جمع نہیں کرتی نیاب کو چیلنجز کرنا ہے اس سے سستہ گیس ٹرمینل بتا دیں وفاقی خراجات کو کم کرنا پڑے گا آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیف بورڈ میں پاکستان کا کیس ایجنڈے پر نگی ہے شیخ رشید کا دعویٰ کہتے ہیں سیاستدان ویڈیو آرڈیو میں پسکے الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی گئی تو نظریہ ضرورت جنم پائے گا الیکشن میں ہی ملک کی بقا ہے صدر نے تو تخابات کی تاریخ دے دی پی ڈی ایم کی مشاورت کا فیصلہ ابھی سامنے نہیں آیا غریب حاجیوں کے لیے بھی خزانہ خالی ہے اب ڈالر والے ہی حج کر سکیں گے امران خان نہ پہلے کوئی بہتری لے کر آئے نہ اب ان سے کوئی بہتری لانے کی امید ہے ترجمان بلاول بھٹو زدانی کی چیئرمن تحریک انصاف پر تنقید ظلفکار علی بدر کہتے ہیں آئی ایم ایپ سے معاہدے کے بعد ملک کے موجودہ حالات کے ذمہ دار امران خان ہے ملک آئین و قانون کے مطابق چلتا ہے کسی فرد واحد کی خواہش پر نہیں امران خان کے حکم پر جیل بھرو تحریک کا آغاز لاہور سے ہوا شہم حمد قریشی کہتے ہیں امران خان کی کال پر شہر شہر کارکنان نے جیل بھرو تحریک میں حصہ لیا سپریم کورٹ کے چیف جسیس نے سو موٹو لیا اور کیس کو سنا لارزر بنچ نے مشاورت کے بعد فیستہ دیا مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا جو کابو میں نہیں آ رہا ہے صدر پاکستان آرے فلوی نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی آج سے الیکشن مہم میں ہے رہنما پیپلز پارٹی علی موسیٰ گلانی کہتے ہیں الیکشن سے مطالق حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کی پابند ہے اپنے خلطیات سے مطالق عوام کو آگاہ بھی کر رہے مردم شماری کے بعد بھی مسائل ہو سکتے ہیں وزیر خزانہ عساق ڈار کی زیر صدارت جلاز سے سال ایک لاکھ 89 ہزار پاکستانی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جا سکتے ہیں مفتی عبدالشکور کی وزیر خزانہ سے تعاون کی درخواست حکام نے حج پالیسی پر بریفنگ دی حج غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا سرکاری حج کے تحت آزمین کا کرایا 3 لاکھ 10 ہزار سے 3 لاکھ 30 ہزار روپے متوقع مکمل سرکاری حج 10 لاکھ 25 ہزار روپے تک جا پہنچا ترجمان کے مطابق سرکاری حج کے تحت جانے والے آزمین کے کرایاں کا اعلان وزارت مذہبی امور کرے گی پرائیویٹ حج کے تحت جانے والے مسافروں کے کرایاں میں 870 ڈالر سے لے کر 1180 ڈالر کرایاں مقر پی آئی اے ممکنہ طور پر 38 ہزار سے زائد آزمین کو حجاز مقدس پہنچائے گی ترجمان پی آئی اے کے مطابق فلائٹ آپریشن 21 مئی سے شروع ہوگا دو اگست تک حج فلائٹ آپریشن جاری رہے گا قومی ائر لائن اپنے حج فلائٹ آپریشن جدہ اور مدینہ کے لیے بوئننگ 777 اور ائر بس 320 استعمال کرے گی وزیراعظم شہباز شریف آج دوہا کے دو روزہ دورے کے لیے روانہ ہوں گے کم ترقی آفت ممالک سے مطالق کانفرنس میں شرکت کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کانفرنس میں پائیدار ترقی کو تیز کرنے کے اقدامات پر غور کیا جائے گا وزیراعظم سے وفوت کے سربراہان دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے